ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پہلے گالیاں دیتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور جب پھر اس ریس میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تب ہمیں جا کے خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے سو یہ شرازی ویلیج وی لاگز یا اس طرح کے جتنے بھی بچے جو چائل سٹار میں انہیں کہتا ہوں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جب کانٹنٹ دیں گے تو اس میں ہماری لینگویج ہوگی ہمارا کلچر ہوگا ہماری اقدار ہوں گی ہماری چیزیں شامل ہوں گی اور ہمارے بچوں کو جب وہ کانٹنٹ ملے گا تو دیفنیٹلی وہ اس کانٹنٹ کو بھی دیکھیں گے اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کل سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے چھ سال کا معصوم سا اس کی بڑی دھوم ہے شرازی ویلیج وی لاگ کے نام سے اللہ تعالی نے اسے اتنی شہرت دی ہے کہ تقریباً تیس پین تیس ویڈیوز ابھی اس نے یوٹیوب پر ڈالی ہیں اور اس کے کوئی آٹھ لاکھ ساڑھے سات لاکھ کے قریب سبسکرائبرز ہیں اور ملینز میں اس کی ویورشپ ہے اور اب تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ وسیم بادامی صاحب کے شو میں بھی آرہے ہیں یار بائی اس کو لے کر کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو وی لاگز کر رہے ہیں اس سے ان کی معصومیت چھن رہی ہے بچے ایک ایسے سفر پر چل پڑے ہیں جس سفر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور لوگوں نے خامخواہ اس میں سے بڑے بڑے اہم نکتے نکالنے کی کوشش کی ہے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈگریہ تو حاصل کر رہی ہے لیکن ان کے پاس سکل نہیں ہے ان کے پاس دنیا کے ساتھ چلنے کی رفتار جو ہے وہ نہیں ہے جب ہمارے بچے اس رفتار سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سکل سیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو کرٹسائز کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے کچھ بھی برا نہیں ہے بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے اس کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے جس پر شاید ابھی آپ لوگوں کی نظر نہیں ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹنٹ بچوں کا دستیاب ہے جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں سب کے بچے دیکھتے ہیں ہر بندے کے بچے تین گھنٹے چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں اور جب وہ موبائل کھولتے ہیں تو ظاہر ہے وہی کانٹنٹ دیکھتے ہیں جو ان کو آویلیبل ہے اس میں ہماری مٹی ہمارا ملک ہمارا کلچر ہماری اقدار ہمارے رہنسین ہمارا گاؤں ہماری لینگویج ہمارے شہر یہ سب کچھ کہیں بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے لوگ یہ بناتے ہی نہیں ہیں ہمارے لوگوں کا اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کا اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پہلے گالیاں دیتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اور جب پھر اس ریس میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تب ہمیں جا کے خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تھا میں کوئی پوائنٹ آٹ نہیں کرنا چاہتا آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں جب شروع میں ایون الیکٹرونک میڈیا آیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد اب یہ سیچویشن ہے کہ ہر شخص کو وہ بنانا پڑ گیا اور اس کے اوپر بیٹھنا پڑ گیا فیس بک کو یوٹیوب کو ٹک ٹاک کو ہمارے لوگوں نے شروع میں کہا کہ یہ بہت بری چیزیں ہیں بہت ہی فراشی کا اڈا ہے اب جا کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ وہی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں جو دستیاب ہے سو یہ شرازی ویلیج وی لاغز یا اس طرح کے جتنے بھی بچے جو چائل سٹار میں انہیں کہتا ہوں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جب کانٹینٹ دیں گے تو اس میں ہماری لینگویج ہوگی ہمارا کلچر ہوگا ہماری اقدار ہوں گی ہماری چیزیں شامل ہوں گی اور ہمارے بچوں کو جب وہ کانٹینٹ ملے گا تو دیفنیٹلی وہ اس کانٹینٹ کو بھی دیکھیں گے لوگوں کے لیے جابز نہیں ہیں جہاں پہ ڈگرییاں حاصل کر کے ڈاکٹرز جو ہیں دو سیٹیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ دو ہزار بندوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو ہم کیوں استعمال نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ پوزیٹیو ایمپیکٹ کریئٹ کریں گی جابز کے پوائنٹ آ ویو سے اور اکنومیکل سٹیبلیٹی کے لیے لوگوں کا پیسہ یہ زندگی میں اہم گول ہے جب ان کو پیسہ ملے گا جب ان کو پیسے حاصل ہوں گے تو وہ اور زیادہ پرسکون ہوں گے اور ان کے لیے کام کرنا تعلیم حاصل کرنا محنت کرنا چیزیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی آپ دیکھیں جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ایمازون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے ای کامرس پڑھنا چاہیے ویب ڈیزائننگ اور انٹرنیٹ کے اوپر جو چیزیں دستیاب ہیں سوشل مڈیا سے پیسے کمانے کی جو طریقے ہیں ویب سائٹس کے ذریعے پیسے کمانے کی جو طریقے ہیں وہ سیکھنے چاہیے اور دوسری طرف جب ہمارے لوگ یہ وی لاؤگنگ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کرٹیسزم کیا جاتا ہے اس میں ایک ہی نیگیٹیو چیز ہے اور وہ چیز ایسی ہے جو ہمارے پیرنٹس کو یا کسی بھی سوسائٹی کو فیس کرنا پڑے گی اور اس کا انہیں شروع سے ہی صدے باب کرنا چاہیے اور اس کی کوئی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ پیسہ اس سے بہت زیادہ آ رہا ہے تو پھر ہر شخص یہی بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تمام لوگ سوسائٹی میں ظاہر ہے ہمیں صرف وی لاؤگرز تو نہیں چاہیے سوسائٹی میں ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے جینئرز بھی چاہیے الیکٹریشن بھی چاہیے پلمبر بھی چاہیے استاد بھی چاہیے پروفیشنلز بھی چاہیے آئی ٹی ایکسپرٹس بھی چاہیے ہر چیز کی ایک بیلنس نیڈ ہے سوسائٹی کے اندر اور اس میں ایک ایک پروفیشن کے اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بند نے اورتوپیڈک سرجن بننا ہے نیورو سرجن بننا ہے تو اس کا ایک لمبا سفر ہے اس کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے اب ظاہر ہے جو بچہ فریش گریجویٹ ہے یا جو فریش بچہ ہے سکول کالج میں پڑھنے والا اس کو اتنا لمبا سفر طے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے اور اس کو یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں پرابلم صرف یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ جیسے الیکٹرونک میڈیا ہے جو لوگ مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیلی بریٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو سیلی بریٹ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ امپریشن جنرلیٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک پرائم سبجیکٹ ہے اور دوسرے سبجیکٹ جو ہے وہ پرائم نہیں ہے سو اس پہ کرڈسیزم کی ضرورت نہیں ہے اب بس سوسائٹی میں ایک بیلنسڈ اپریسیشن کی ضرورت ہے بیلنسڈ کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے اور بیلنسڈ ایک سیلیبریشن کی ضرورت ہے ادر وائز یہ بہت اچھا ہے اللہ کرے اس بچے کو محصوم سے بچے کو اور باقی جتے بھی اس طرح کے ہیں میں تو کہتا ہوں سارے کیمرہ اٹھائیں موبائل اٹھائیں اور اپنے اپنے وی لاغز بنائیں اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ اویرنس دیں لوگوں کو جو جو وہ دے سکتے ہیں اور اپنا پوزیٹیو رول پلے کریں میں آپ ہم سب سب کو کرنا چاہئے شکریہ